اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسی ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے ایک نئی صبح ایک نئی زندگی کا خاص ہو چکا ہے کچن سے میں آباد چکی ہوں باہر اور باہر آکے دیکھتی ہوں کہ موسم کے کیا تیور ہیں تو دیکھتی ہوں آسمان پہ بادل چھائے ہوئے ہیں اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے لیکن اس کے بوجود گرمی بہت زیادہ ہے میری چند ایک کام تھے اس لئے میں آ چکی ہوں میاں خیل بزار یہاں پہ رش دیکھنے کے لائک تھا مرحبا سیل میلا لگا ہوا تھا اور مداری اپنے کرتب دکھا رہے تھے لیکن بہت زیادہ رش تھا اس لئے مجھے موقع نہیں مل سکا کہ میں قریب جا کے ویڈیو بنا سکوں لیکن انشاءاللہ جب کبھی گئے تو قریب سے ویڈیو بناوں گے آپ کو شیئر کروں گی کہ مرحبا سیل میلا کہاں پہ لگا ہوا ہے آپ یہ رش دیکھئے اور اندازہ لگائیے کہ کس قدر رش تھا اور مداری اپنے کرتب دکھا رہے تھے گرمی بہت زیادہ ہے بزار میں ٹھہرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے لیکن برحال میں نے اپنے کام نمتائے ہیں اور میں نے اپنی ننی گریان عمل فاطمہ اور انایہ کے لیے عید کی حوالے سے کچھ سور بھی لے لی ہیں یہ مجھے بہت اچھے لگے ہیں ان کے بازو زبردست امریلہ ٹائپ بنے ہوئے اور امرائیٹی بہت زبردست تھے بغیرہ بھی لے لیے میں نے کہا کہ عید پہ بچے اچھے اچھے کپڑے پہنے تو اچھے لگتے ہیں فراغ ٹائپ بنے ہوئے ہیں اسپیشلی ان کے بازو اور امرائیٹی مدرے بہت زیادہ اچھی لگی ہے اس کے علاوہ میں نے یہ پنک سوٹ لیے ہیں جن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پرس بھی ہیں کیونکہ بچیاں عید پہ چھوٹے چھوٹے پرس جب پہنے تو بہت زیادہ اچھی لگتے ہیں تو بس یہ چیزیں میں نے لے لیے ہیں اب ان میں پیک کروں گی اور پھر بیٹی کے لیے پچھوا دوں گی میں آپ کو ان سوٹوں کی امرائیٹی قریب سے دکھاتی ہوں دیکھیں کتنے زبردست امرائیٹی ہوئی ہے اور پھر میں کچن کا روک کرتی ہوں کیونکہ اس وقت شام کا وقت ہے اور میں نے فریزر سے چکن کو نکال لیا ہے میرے پاس بونلیس چکن ہے اور اسے میں کس طرح استعمال کرتی ہوں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بونلیس چکن کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیس کر لی ہیں کیونکہ شام کا وقت ہے اور ساتھی میں بنا رہی ہوں زبردستی چائے چکن جس کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے تھے اب میں نے فلیم آن کر دیا ہے اس پر ایک پین رکھا ہے اور چکن کے یہ سارے پیس میں نے دھو لیئے اچھی طریقے سے اب میں ان کو ڈال رہی ہوں پین میں اور پھر میں نے ان کو بنانا ہے اور آج میں بونلیس چکن کو دو طریقوں سے استعمال کر طریقہ آپ کو دکھاؤں گی ہاف ٹی سپون میں نے ہنڈیا کا مسالہ ڈالا ہے اور ساتھی ہاف ٹی سپون میں نے نمک بھی ایڈ کر دیا ہے اور اس کے علاوہ میں اس میں ایڈ کروں گی کوکنگ آئل تھوڑا سا کوکنگ آئل ایڈ کروں گی تقریباً دیٹ ٹیبل سپون تک یا دو ٹیبل سپون تک اور اس کے علاوہ میں ایڈ کروں گی پانی تاکہ چکن بن جائے اور یہ گل جائے اس کے علاوہ میں ایڈ کروں گی ہارپ ٹی سپون چنجر کالکا بیسٹ اور ساتھی لیمن کا رسپی تو اس طریقے سے میں زبدستی چکن بنا رہی ہوں اور یہ چکن کس پرپس کے لیے بنا رہی ہوں یہ آگے جا کے آپ دیکھئے گا اب دیکھئے سارا کچھ میں نے مکس کر دیا ہے اور اب اس میں میں تھکن رکھ دوں گی تاکہ چکن جو ہے وہ ریڈی ہو جائے اور اچھے طریقے سے گل جائے تو تھوڑی دیر کے بعد جب میں تھکن ہٹاتی ہوں تو پانی خوش کر چکا ہے اور چکن جو ہے وہ گل چکی ہے بس یہ چکن ریڈی ہو چکی ہے اچھا بونلیس چکن جو ریڈی ہو گئی ہے اب میں ان کی مدد سے بناوں گی فرائٹ سینڈویجز دیکھئے اس کے لئے مجھے کنے شاہ کے ضرورت ہے ایک انڈا میں نے تھوڑا سا دودھ لیا ہے ہافٹی سپون کالی مچھیں ہافٹی سپون نمک مائنیز پیاس چھوٹا چھوٹا کلی ہے بٹر اور چکن جو میں نے ابھی ریڈی کی ہے اس کے علاوہ برٹ کے میں نے لینے ہیں چار سلائس اب میں نے کیا کرنا ہے برٹ کے دو سلائس پہ بٹر لگا لینا ہے اور اب دوس طرف میں مکشر ریڈی کروں گی میں نے ڈال دی ہے بونلیس چکن اب میں ایڈ کروں گی پیاس اور نمک اور کالی مچھیں اور تقریبا ڈیٹھ ٹیبل سپون تک مائنیز یہ ایڈ کروں گی یہ مکشر ریڈی کر رہے ہوں فرائٹ سینڈویچز کے لیے جس میں آپ چکن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بیف ہے تو بیف کو بنانے کے پاس چھوٹا چھوٹا کر کے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب دیکھئے میں ایڈ کر رہی ہوں مائنیز اب اس کو مکس کروں گی اور اپنے فرائٹ سینڈویچز ریڈی کروں گی جب تک سینڈویچز ریڈی ہوتے ہیں پاکستان بیت المال کی طرف سے ایک میسیج کنویئ کرنا چاہتی ہوں شاید اس طریقے سے کسی کا بھلا ہو جائے زلہ کوہٹ کی ایسی بے وقاوتین جن کے چار سے اٹھارہ سال کی درمیان کے عمر کے بچے بچیاں کسی اسکول کالج میں زیر تعلیم ہو پاکستان بیت المال سے مستقل طور پر مالی امداد کی حصول کے لیے اپنے مرہوم خاند کا اس کے علاوہ بچوں کا فارم بے اور اسکول کالج میں داخلے کا پروف اس کے ساتھ ساتھ جل سے جل پاکستان بیت المال کوہٹ آفیس سے رابطہ کریں اور ترجیح دی جائے کی بیوہ کو جس کی کم از کم ایک بچی تعلیم حاصل کر رہی ہو ریجسٹریشن کے بعد انہیں آٹھ ہزار روپے مہانہ ملے گا جبکہ زیادہ بچوں کے زیر تعلیم ہونے پر مہانہ وظیفہ زیادہ بھی مل سکتا ہے ریجسٹریشن کی آخری تاریخ پانچ جولائی ٹو تھازن ٹوئنٹی ٹو ہے یعنی آج کی تاریخ ہے اور اسٹریٹ نمبر ٹو سیکٹر فور کے لیے کوہار جبکہ ان کا رابطہ کا نمبر ہے سیرو نائن ڈبل ٹو فائی ون ڈبل فور سیرو نائن نمبر میں ایک تفعہ پھر ریپیٹ کرتی ہوں سیرو نائن ڈبل ٹو فائی ون ڈبل فور سیرو نائن جو بھی مستحق لوگ ہیں جو بیوہ عورتے ہیں وہ ضرور ضرور اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں اور مہانہ وظیفہ حاصل کریں اس دوران میرے تیار ہو رہے ہیں فائیڈ سینڈوچس میں نے ایک پین رکھا ہے اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالا ہے جب وہ گرم ہو گیا ہے تو اپنے سینڈوچس میں نے دودھ اور انڈے کی مکشر میں اچھے طریقے سے ڈپ کرنے کے بعد ریڈی کرنے ہیں بہت سبتہ سینڈوچس ریڈی ہوئے ہیں اسپیشلی بیٹھے کو بہت زیادہ پسند آئے ہیں دیکھئے اب میں دوسرا بھی تیار کر رہی ہوں اس طریقے سے چار سلائسز کی مدد سے آپ کے چار سینڈوچس ریڈی ہوں گے اور شیپ آپ جو بھی دینا چاہے یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے بہت سمپل اور آسان ریسیپی ہے سیاب ٹی ٹائم میں انجوائے کر سکتے ہیں یا آپ کے گھر گیسٹ آئے جائیں تو جھت پٹ آپ کے سینڈوچس ریڈی کر سکتے ہیں دیکھئے میرے فرائیڈ سینڈوچس ریڈی ہو گئے ہیں کتے زبردست طریقے سے ریڈی ہوئے ہیں اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں اور جھت پٹ ریڈی ہونے والے ہیں اس کے علاوہ بچوں کو لنس باکس میں بھی دے سکتی ہیں یا اگر آپ کا پکنک وغیرہ خیراتا ہے تو وہاں بھی آپ لے کے جا سکتی ہیں جس پین میں میں نے سینڈوچس ریڈی کی ہیں وہی کوکنگ آئل میں نے رہنے دیا ہے اور اس کو ہلکا سا گرم کیا ہے گرم کرنے کے بعد اس میں میں نے تین ٹیماتر جو ہیں کاٹ کے ڈال دی ہیں سٹارٹ پہ میں نے بونلس ٹکن ریڈی کی تھی جس میں سے کچھ تو فرائٹ سینڈوچس میں یوز ہو گئی اور باقی کی بونلس ٹکن جو ہے اس سے میں بنا رہی ہوں گڑائی اور کیسے بنا رہی ہوں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اچھا اب ٹیماتر کو اچھے طریقے سے کرنے کے بعد پھر میں نے ہارف ٹی سپون ہنڈیا کا مسالہ ہلتی اور نمک ایڈ کر دیا ہے اس کے علاوہ میں نے ایک ٹی سپون جو ہے سفیز ہیڈا بھی ایڈ کر دیا ہے اب اس کو میں فرائٹ کر رہی ہوں ایک زبدسی کڑائی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ دیکھیں آپ کو انشاءاللہ یہ دونوں ریسپیز پسند آئیں گی تھوڑا سا میں نے پانی ڈال دیا تھا تا کہ ٹیماتر اچھے طریقے سے گل جائیں جب ٹیماتر گل جائیں گے ان کو پھوننے کے بعد پھر میں کیا کرتی ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھتے رہے گی جب بھی آپ بون لینس چکن کی کڑائی بنان چاہے تو اس طریقے سے بنائیں کہ پہلے چکن ریڈی کر لیں اور پھر اس کے بعد ٹیماتر کا مکشر ریڈی کریں اور پھر اس میں ایڈ کریں تو بہت زبدست بنتی ہے کیونکہ اس میں لیمن کا رسپ بھی ڈالا تھا سب کو ڈالا تھا تو یعنی میں نے بون لینس چکن کو دو طریقوں سے ایک ہی ٹائم میں استعمال کر لیا یعنی رات کا کھانا بھی ہو گیا اور ساتھی شام کی چائے کے لیے سینڈوچز بھی ریڈی ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس میرے چینل کو سبسکائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے چکن تقریباً ریڈی تھی اب میں نے کیا کیا ہے ہری مچے بھی ڈال دی ہیں اور کسوری میتھی بھی مسئل کے ڈال دی ہے اور اب میں اسے پھر تھوڑا سا دم پہ رکھوں گی اور پانچ چھ منٹ کے بعد بسی ریڈی ہے اور پھر میں آپ کو ڈیش آور کر کے دکھاتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اچھی سی بات شیئر کرنوں کہ سچے رشتے اور سچے دوست خوشیوں میں زینت اور دکھوں میں سہارا ہوتے ہیں زندگی میں صرف دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھیں ورنہ دنیا جیت کر تو اسے کندر بھی خالی ہاتھی گیا تھا جب بھی آپ کے پاس بونلیس چکن ہو تو آپ انہیں مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتی ہیں کباب بنا سکتی ہیں حلیم بنا سکتی ہیں سینویچز بنا سکتی ہیں اور اس طرح سے بونلیس کڑائی بھی بنا سکتی ہیں اللہ نے ہمیں بشمار نعمت عطا کر رکھی ہیں اور اللہ کے خزانوں میں بیتن خزانہ ہدایت کا ہے اللہ ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیار رکھی گا مجدوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ